تو یہ غو اس کے اندر کیا کچھ من میں اس کی خوشبو پھیلا دیتا ہے اور پھر سنو محمد پڑو صلی اللہ بہت زیادہ تاریف کیا گیا محمد بہت زیادہ تاریف کیا گیا سب خوبیوں کا سراحہ گیا کوئی کیا ان کے وصف بیان کرے گا تیرے تو وصف ہیں عیبِ تناحی سے برا حضور آپ کی شان کون بیان کرے گا سیدی آلہ حضرت پکار اٹھے یا رسول اللہ کیسے آپ کی شان بیان کروں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے کیا کہوں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے حضور پھر کیا کہوں کیسے آپ کی شان بیان کروں بس اس پہ قلم توڑتا ہوں سب سے آلہ و آلہ آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ و آلہ ہمارا نبی اور پھر کہا یا رسول اللہ آپ وہ نور آپ تو وہ نور ہیں کہ آپ کی نور سے تو ہم نور لیتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں میرا دن بھی چمکا دے چمکا دے پھر پکار اٹھے حضور جب مدینہ کے آسمان سے رحمتوں کے بادل برستے ہیں تو حضور پھر دیکھ کے تھوڑی برستے ہیں اللہ برستا نہیں دیکھ کر ابرِ رحمت ہم بدوں پر بھی برسا دے برسا لے بالے کاسا لیے کھڑے ہیں مانگے جارے ہیں لبواں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھی ایک تیرے پاک در کی ہے اور ملتا جا رہا ہے تو کہہ رہے ہیں واہ 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 مل رہا ہے تو ملتا ہے جب جھولی بڑھ جاتی ہے اللہ جب مل گیا تو کہا واہ واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگے والا تیرا یہ اس امام کی باتیں ہیں جس کے شیر صرف تقیل نہیں تھے نورانی آنکھوں سے دل کی آنکھوں سے وہ اپنی اندر کی آنکھ سے وہ اپنی روحانی آنکھ سے سارا کچھ دیکھ رہے تھے سبحان اللہ جب ہی تو کہا صبح و طعبہ میں ہوئی ملتا ہے بھارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا تو میں گدہ تو بادشاہ بردے پیالا نور کا یا رسول اللہ پھر میں گدہ تو بادشاہ بردے پیالا نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال ستا نور کا تیرا نور تو دن دونا بڑی رہے تیرا نور تو کبھی کمی نہیں ہو رہا تو قیامت تک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم چمکتا رہے گا تو محمد کا مانہ بہت زیادہ تعریف کیا گیا بہت زیادہ سراہا گیا ہر زمانے میں ہر موقع پر ہر عالم میں ہر جہان میں بہت زیادہ تعریف کیا گیا اب میم ہٹا دو حمدن حمد یہ اگر مصدر کو تو مصدر بمانہ اس میں فائل اس میں مفہول مصدر ہمیشہ اس میں فائل اور اس میں مفہول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے قائدہ کھلیا ہے اب یہ بمانہ حامد ہوگا یا محمود پھر ہا بھی اٹھا دو باقی رہ گیا مد مد کا معنی ہے کھینچنے والا تو آپ وہ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرح کھینچنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے ہمیں بھی کھینچو حضور ہمیں بھی اپنے نیک آئے لطف و عنایت سے اپنا بناو یہ ملاد النبی کا مہینہ اس لیے آتا ہے جیسے رمضان کا مہینہ خیر لینے کا برکتیں لینے کا قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے ماہ ربی و نور حضور سے برکت نور اور عشق مصطفیٰ کی قیرات مانگنے کا مہینہ ہے جب جب یہ مہینہ انسان اپنے دیکھے تو صحیح کہ کیا نور بٹا تھا جب حضرت سیدہ بیوی آمنہ نے فرمایا اتنا نور پہلا وہ نورانیت وہ خیرات وہ رحمتیں وہ برکتیں وہ سعادتیں لائے گا لینے والے لیتے ہیں بیویو لینے والے اس مہینے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود پڑھ کر روزہ رکھ کر ملاد مصطفیٰ منا کر ملاد مصطفیٰ میں شریک ہو کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رو رو کر ان کو منا کر ان سے نور کی خیرات لینے کا مہینہ ہائے ہائے کھینچنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد پرماتے ہیں میری اور اللہ کے بندوں کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ کوئی گڑا ہو اور اس میں آگ جل رہی ہو اور لوگ اس میں لپک لپک کے جا رہے ہوں اور میں ان کی کمر سے پکڑ کر ان کو کھینچ کھینچ کر دوزخ سے دور کر رہا ہوں سبحان اللہ مد کھینچنے والا صلی اللہ علیہ وسلم میم بھی ہٹا دو باقی رہا دال ادالو علی الخیری کفاعی لہی نیکی کی طرف دلالت کرنے والا ادالو دلالت کرنے والا علی الخیری نیکی کی طرف کفاعی لہی اس کے کرنے والے کی طرح ہے تو میرے آقا وہ ہیں جو نیکی کی طرف دلالت فرماتے ہیں نیکی کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں چونکہ آپ ہدایت ہیں اور اللہ کا نور ہے